ڈیو 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 کی کچھ ایسے لیجنڈ سپرسٹار جو کہ ہالی وڈ کے بڑے موویز میں بھی کام کر چکے ہیں اور ساتھی ساتھ ان موویز میں وہ اپنا ڈیو ڈیو والا فنشنگ موو بھی استعمال کر چکے ہیں تو ہی گائز میں ہوں آمیر بلوچ اور آپ سب دکھ رہے ریسلنگ 007 تو گائز آج کی دور میں پرو ریسلنگ کی دنیا میں ڈیو ڈیو کو نمبر وم پر گنا جاتا ہے کیونکہ ڈیو ڈیو میں کچھ ایسے سپرسٹار ہیں جن کی وجہ سے ملین کیا بلین لوگ بھی ڈیو ڈیو کو کافی پسند کرتے ہیں اور ان میں ہیں دی ڈیڈ مین، دی انڈر ٹیکر، دی پیپل چیم، دی راک اور رومن رینز اور جان فینہ جیسے سپرسٹار کی وجہ سے ڈیو ڈیو آج کی دنیا میں نمبر ون پرو ریسلنگ کی نام پر بھی جانا جاتا ہے اور گائز آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیو ڈیو میں کچھ ایسے سپرسٹار جو کہ ہالی وڈ کے بڑی موویز میں بھی کام کر چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان موویز میں وہ اپنا ڈیو ڈیو والا فینشنگ موویز استعمال کر چکے ہیں تو گائز اس لسٹ میں سب سے پہلا نام ہے ہم سب کے چہیتے دا بگ ڈاگ رومن رینز کا تو گائز آپ نے فاسٹ ایم فیوریز موویز میں در راک یعنی ہوبز کو بہت بار دکھاؤ گا لیکن فاسٹ ایم فیوریز کی لاس سیکنڈ مووی ہوبز اینڈ شو میں اس ٹیم نے رومن رینز کو بھی کسٹ کیا ہے اور اس فلم میں رومن رینز نے میٹیو ہوبز کا کردار نبایا ہے اور اس موویز میں در راک اور ان کے سامانو گروپ دشمن ٹیم سے لڑنے جا رہے تھے اور اس لڑائی میں رومن رینز بھی ان کے ساتھ تھے اور اس موویز میں ہمیں ایک بار ایک دکھنے کے ملتا ہے کہ رومن رینز اس لڑائی میں اپنا فنیشر مووز اسپیر بھی لگاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس لڑائی میں رومن رینز اپنا سامانو ڈروپ بھی یوز کرتے ہیں اور اس لڑائی کے آخر میں رومن رینز اور در راک مل کر اپنا اگریشن بھی دکھاتے ہیں اور گائز کیا آپ نے موویز دیکھائے تو ہمیں پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتائے اور اس موویز کا کونسا سین آپ کو سب سے اچھا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتانا تو گائز دوسرے نمبر پر ہے ڈبلی 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 کی لیجنڈ گول برگ تو گائز دوزر پانچ میں آئی مووی سنٹا سلیم میں گول برگ نے بھی اپنا کردار نبایا ہے اور یہ ایک کومیڈی فلم تھا اور اس موویز میں ڈبلی ڈبلی کی لیجنڈ گول برگ نے سنٹا کا کردار نبایا ہے فلم کے ایک سین میں گول برگ کو باگتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور اس سین میں گول برگ نے شیشے کو چکنا چور کرتے ہوئے شیشے کے پیچھے کڑے ہوئے بندے کو ایک زبردست اسپیر دے مارا اور گائز کیا آپ نے ایک موویز دیکھئے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا تو گائز تیسرے نمبر پر ہے ڈبلی ڈبلی کے سکسٹی ٹیم ورڈ ہائیوینڈ چیمپئن جان سینہ تو گائز ڈبلی ڈبلی کے علاوہ جان سینہ نے ہالی ورڈ کے بہت سے موویز میں بھی کام کر چکے ہیں اور دوہزر دس میں آئی مووی فریڈ میں جان سینہ نے اپنا فنیشنگ موو اے اے بھی استعمال کیا ہے اور اس مووی میں جان سینہ نے فریڈ کی پتا کی بومکہ بھی نبائی ہے اور اس مووی میں اے سین تب آیا جب جان سینہ اپنے بیٹے کی پیچھے کڑے ہو کر انہیں صلاح دے رہے تھے اور اس مووی کے ایک سین میں جان سینہ نے اپنے بیٹے کو اپنا فنیشنگ موو اے اے بھی ایٹیٹیوٹ ایڈ جیز بھی لگایا ہے اور گائز کیا آپ نے ایک مووی دیکھئے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور گائز نبر چار پر ہے ہالی ووڈ کے سپرسٹار در روک اور گائز جان سینہ کی طرح در روک بھی ڈبلی ڈبلی کے علاوہ ہالی ووڈ کے بہت سے موویز میں بھی کام کر چکے ہیں اور گائز اے بات ہے سال 2015 میں آئی مووی فاسٹن فیوریس سیون کی اور اس مووی کے ایک سین میں اس مووی کا ویلن یعنی شو اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے در روک کے پیچھے جاتے ہیں اور اس کے بعد در روک کے گھر میں ان دونوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور اس سین میں ایک بار ہمیں یہ دیکھنے کے ملتا ہے کہ در روک شو کو ٹیبل پر اپنا ڈبلی ڈبلی والا فنیشنگ موو روک بوٹم بھی دے مارتا ہے اور گائز یہیں تک تاہیے ویڈیو اور گائز ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا کہ ان چاروں موویز میں آپ کو کون سے مووی کا کون سا فنیشنگ موو سب سے اچھا لگا ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور گائز ویسے آپ نے ان چاروں موویز میں کون سے مووی دیکھی ہے ہمیں یہ بھی کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور گائز اگر یہ مجھے تھی ویڈیو کو لائک کرنا چینل سبسکرائب کرنا اور بھائی کر کے بھی ضرور کرنا تتکیل اللہ حافظ